امام ابو الحسن شازلی کا بھی میں چاہتا ہوں کہ مختصر سے تعرف اگر ہو جائے کیونکہ سلسلہ کے بانی ہے اور یقین ان کے بھی بہت زیادہ روحانی معاملات ہیں اور ان کے فضائل ہیں دیکھیں ابتدائی تعلیم تو آپ نے اپنے قبیلے میں اپنے گھر میں حاصل کی اپنے شہر میں حاصل کی اور قرآن بھی حفظ کیا دیگر علوم بھی حاصل کیا اور یہاں تک شہر فاسحی میں آپ علوم زاہرہ میں اس قابل ہو گئے کہ مناظر کے قابل ہو گئے اور پھر ابتدائی میں آپ نے ایک شیخ سے بیعت کی اور جب آپ کا مقصد وہاں پہ حاصل نہیں ہوا تو آپ پھر قطب کی تلاش میں نکل پڑے اور قطب کی تلاش کے لیے آپ دنیا کے مختلف شہروں میں گئے جس میں بغداد شریف علم کا معروف شہر تھا تو وہاں پر پہنچے وہاں پہ قطب پہ تلاش کر رہے تھے تو وہاں پہ شیخ اب الفتح واسطی رانت اللہ رہے سے ملاقات ہوئی تو ان سے بھی آپ نے اقتصاب فیس کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اب الفتح واسطن آپ قطب کی تلاش کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہو قطب تو آپ کے اپنے علاقے میں ہیں تو انہوں نے پھر آپ کو نشاندی کی جو آپ کے زمانے کے قطب تھے قطب الاقتاب تھے وہ حضرت عبدالسلام ابن مشیش رحمت اللہ تعالی تھے اور عبدالسلام ابن مشیش رحمت اللہ تعالی اتنے کمال کے بزرگ تھے کہ جس دن پیدا ہوئے تو تو اس دن حضور سیدنا غوث پاک کو ندا آئی کہ آپ اپنا قدم اب مغرب سے اٹھا لیجئے کہ اب مغرب کا قطب پیدا ہو گیا تو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی تیو الارس کے ذریعے آپ چند قدم میں جو ہے یہاں پہ فاس میں تشریف لائے اور عبدالسلام ابن مشیش کے گھر پہ تشریف لائے ان کے والد سے ملاقات کی اور کہا کہ اپنے بیٹے کو لے کے آؤ تو برحال وہ اپنے سارے بیٹے لے کر آئے تو آپ نے کہا یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں تو انہوں نے کہا کہ حضورت ایک ہی بچہ بچہ ہے جو آج ہی پیدا ہوا کہاں اسی کو لے آپ تو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی نے ان کے سر پہ ہاتھ بھی پھیرا ان کے لئے دعا بھی دی تو یہ ایسے عظیم شان بزرگ تھے اور سات سال کی عمر میں آپ کو جذب لائک ہوا اور پھر ایسے میں ایک بزرگ اچانک نمدار ہوئے جن کا نام عبد الرحمن مدنی الزیعہ تھا تو انہوں نے پھر آپ پہ توجہ کی آپ مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے آپ بھی تیول کر کے خاص طور پر عبد السلام بن مشیش کے لئے تشکیف لائٹ ہے تو پھر کبھی وہ ان کے پاس جاتے تھے کبھی یہ ان کے پاس جاتے تھے اور بچپانے میں سات سال کی عمر میں آپ کے یہ کیفت تھی کہ آپ وہ جو اولیاء اکرام دو قدم میں زمین کو تے کر لیتے ہیں وہ کیفت آپ کے اس وقت بھی تھی عبد السلام بن مشیش کے تو عبد السلام بن مشیش رحمت اللہ تعالی سے آپ کی ملاقات ہوئی تو اس میں واقعہ تو بڑے دلچسپ پہ بڑے زبردست ہے لیکن بہرحال آپ نے وضو کیا پہاڑ کے دامن میں اور نیت کی کہ میں اپنا علم اور عمل یہیں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کیونکہ جب اولیاء کی بارگاہ میں جائے تو خالی ہو کر جانا پڑتا ہے تاکہ اس میں کچھ بھرا جا سکے تو جب اوپر پہنچے تو اچانک آپ کی نظر حضرت عبد السلام بن مشیش رحمت اللہ تعالی پہ پڑھی اچھا وہ بھی اپنے زمانے کہ اتنے بڑے عالم دین تھے کہ جن کوئی شافیہ وقت کہا جاتا تھا علم کے اندر اتنا بڑا عبار کا مقام تھا اور یہ شادلیوں کے سلسلے کے خاص بات ہے خوبیاں ہیں کہ یہ سلسلہ یہ علم و عمل کا سلسلہ اور اس سلسلے میں علمائی ہوتے ہیں یہ بڑے بڑے کبار علمائی کرام سلسلے کے ہیں جو ایک آدمی شریعت اور دوسرے آدمی طریقت وہ اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں شریعت سے کبھی بھی نہیں اڑتے ہیں تو ہم اسے شریعت پر گامزن رہتے ہیں اور شریعت کی تعلیم دیتے ہیں ظاہر ان کا شریعت ہوتا ہے اور باطن ان کا طریقت اور حقیقت ہوتا ہے تو امام عبدالحسن شادلی کو جب انہوں نے دیکھا امام عبدالحسن علیہ شادلی رحمت اللہ علیہ السلام ان کو پیش کیا تو انہوں نے جواب میں کہا والیکم السلام یا عبدالحسن علی بن عبدالجبار بن عبداللہ پورا پورا اپنا آپ کا نصب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ میں تھے کہ میں پہلی دفعہ میری ملاقات ہو رہی ہے انہوں نے تو میرا پورا نصب بیان کر ڈالا تو اب یہ سوچ ہی رہے تھے تو وہ فرمانے لگے اپنا علم و عمل نیچے ہی چھوڑا ہے تو آپ کہتے ہیں مجھ پہ دہشت تاری ہوئی چند مہینے آپ ان کے پاس رہے ہیں انہیں چند مہینے میں آپ کو تربیت کی آپ کے معاملات کھول دیئے اور اس کے بعد پھر جو ہے آپ کو روانہ کر دیا آپ جائیں مخلوق خدا کے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے یعنی وہ ایسے بدلگانے دن کے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ مرید کو وہ ہمیشہ اپنے پر اردگرد نہیں گھماتے جو ان کو دینا ہوتا ہے جتنی جلدی ہو سکتا دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو پھر اللہ کے دین کی تبلیغ میں لگا دیتے ہیں وہاں سے پھر آپ مختلف جگہوں پہ گئے اور مصر میں پھر آپ کا عروج ظاہر ہوا اور پھر بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے علیاء اکرام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ کے دست حق پرست پر بیعت کی اور آپ کی خدمت میں رہے آپ سے فیض حاصل کرنے والے آپ کے زمانے کے چند بدلگوں کے نام میں بتا دوں کہ دن کے اندر ایک عظیم بدلگ جو کوئی شیخ الاسلام کلاتے تھے شافی بدلگ ہے ازدنین بن عبدالسلام تو وہ بھی آپ کے مریدین میں شامل ہیں انہوں نے اقتصاب فیض کیا آپ سے اسی طرح حدیث کے بڑے امام حافظ عبدالعظیم منظری رحمت اللہ تعالی جن کی کتاب ترغیب و ترہیب وہ ملتی اردو زبان میں مل جاتی ہے تو انہوں نے بھی آپ سے اقتصاب فیض کیا اسی طرح ابن حاجب رحمت اللہ تعالی درس نظامی کی کتاب جن کی تثنیف ہے مارکی بزرگے وہ بھی آپ کے مریدین میں شامل ہیں انہوں نے اقتصاب فیض کیا اسی طرح امام ابن اصفور انہوں نے بھی آپ سے اقتصاب فیض کیا امام تقیددین ابن سبکی رحمت اللہ تعالی انہوں نے بھی آپ سے اقتصاب فیض کیا اور اس طرح ابن دقوقی رعید انہوں نے بھی آپ سے اقتصاب فیض کیا یعنی اپنے زمانے کے بڑے بڑے بدرگان دین ہیں تو جنہوں نے آپ سے اقتصاب فیض کیا اور جب بدرگوں کی بات آئی ہے تو یہ بھی محرس کر دوں کہ عرب دنیا کے جو بڑے بڑے مشائخ ہیں امام شادلی رحمت اللہ تعالی کے بات سے سارے کے سارے آپ کے سلسلے سے متعلق ہیں جس بڑے بزرگ کے آپ ہاتھ رکھیں گے جو بھی کسی صاحب مقام ہے تو وہ شادلی ہوتا ہے کیونکہ شادلیوں کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ جتنے بھی اولیاء دوابین ہوتے ہیں جن کو اولیاء تقوینیہ کہتے ہیں وہ شادلی ہوتے ہیں سارے کے ساتھ دفتری اولیاء جنہیں کہا جاتا ہے جو نظام چلاتے ہیں تو اس حوالے سے دیکھیں حدیث کے اگر ہم بزرگوں میں دیکھیں تو حدیث کے بڑے مشہور امام اللہ علامہ زرقانی رحمت اللہ تعالی وہ شادلی ہیں امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی وہ بھی شادلی ہیں حافظ ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ تعالی جو شعر بخاری ہیں وہ بھی شادلی ہیں اسی طرح اللہ علامہ بدر الدین اینی حنفی رحمت اللہ تعالی جو شعر بخاری ہیں وہ بھی شادلی ہیں اور اسی طرح اللہ علامہ جلال الدین سیوٹی رحمت اللہ تعالی کو لے لیجئے وہ بھی شادلی ہے جو کہ بہت عظیم مجدد ہے اپنے زمانے کے محدث بھی ہے مفسر بھی ہے سب کچھ ہیں وہ الحمدللہ علم کے دنیا میں وہ بڑا مقام ہے ان کا اور اسی طرح جو ہے امام صاوی رحمت اللہ طرح ہے وہ بھی امام مناوی وہ بھی رحمت اللہ شادلی ہے بڑے بڑے یعنی قبار رولیہ اکرام جس جس کا آپ نام لیتے جائیں وہ شادلی ہے آپ نے تمام جو درس نظامی میں کتب پڑھائے جارہی ہیں سب کے جو صاحب تسانیف ہیں ان کے نام لے لیے دیکھیں ہے شادلی علم و عمل کا سلسلہ تو یہ دیکھیں حنفی فقہ کو دیکھی آپ حنفی فقہ کے بڑے بڑے امام سارے سارے شادلی ہیں دیکھیں امام ابن حمام صاحب فتو القدیر جن کو امام ابن حمام کا یعطانی بہت عالی فکر والے تو یہ شادلی ہے اسی طرح فقہ حنفی کے ایک دوسرے بڑے امام جن کی کتب جو پڑھی جاتی ہیں جنہیں امام ابن جائم مصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جو یہ شادلی ہیں اور عبدالوہب شارعانی رحمت اللہ علیہ کے خدمت میں تقریباً دس سال انہوں نے ایک تساب فیس کیا تو یہ فقہ کے بڑے امام یہ بھی شادلی ہیں اور اسی طرح جو ہے ابن عبدین شامی رحمت اللہ علیہ جن کی کتاب پر پوری دنیا میں فتوہ دیا جاتا وہ بھی شادلی ہیں اور اسی طرح اور وزرگو کے طرف آئے حضرت شیخ محقق عبدالعق مہدی سے دہلوی رحمت اللہ علیہ یہ بھی شادلی ہیں ان کے مرشد وہ بھی شادلی ہیں عبدالوہب شارعانی رحمت اللہ علیہ وہ بھی شادلی ہیں پھر صاحب قصیدہ بردہ شریف جن کو امام بوسیری کہتے ہیں وہ بھی شادلی ہیں اسی طرح جو ہے اور یعنی میں کتنے بدلگوں کے نام بتاؤں دلائل الخیرات اللہ مسلمان جزولی رحمت اللہ علیہ یہ سب کے سب شادلی ہیں تو میں نے کہا نا عرب دنیا میں تو یہ عوام اور خواست سب میں معروفی سلطلہ حالبتہ ہمارے یہاں پر خواست تک محدود رہا اور جب اللہ کا حکم ہو اسفلت عوام میں بھی آگیا الحمدللہ رب العالمین